رازدانی دلی میں عید کے لیے لائے گئے بخروں کی چوری کی واردات کو انجام دے دیا گیا یہ پوری واردات وزیر آباد تھانہ علاقے میں انجام دی گئی بتا دے قریب دو لاکھ روپے کی قیمت کے بخرے رات و رات چوری کر لیے گئے ایک آئی ٹونٹی کار آتی ہے اور بخروں کو بھر کر وہاں سے چلی جاتی ہے یہ پوری واردات وہاں پر لگے سی سی ٹی وی کیمرے میں بھی قید ہو جاتی ہے جس کو لے کر جانکاری وزیر آباد تھانے میں درد کرائی جاتی ہے میرا نام محمد راسیخ ہے راشد بھائی بکرے تو چوری ہوئے کتنے بکرے تھے کتنے کیمت کی اور پلیس میں کیا فائیر درد کی شرم دیتے ہیں فائیر تمہیں درد ہو گئی ہے پلیس والوں کا کہنا ہے پر مجھے بھی تک ایف آئر کی کوپی نہیں ملی میں صبح بھی گیا اور اب بھی مکس کو شام کو بلایا تو مجھے بھی تک ایف آئر کی کوپی نہیں اور بکرے میرے یہاں پر اندر بنتے چھے بکرے تو تعلیٰ کٹ کے لے گا ہے وہ دین آدمی تھے ویڈیو میں آ رہا ہے پلیس والے کہتے ہیں مجھ سے جی کہ آپ ہمیں اور قریب کی ویڈیو بنا کے دو جب بکرے چوری ہوئے میں ویڈیو بنانے کے لیے یہ دو کیمرے لگے ہیں ہمارے گھر میں جو اس میں دکھا میں نے ان کو وہ سب کچھ دیتی ہے اب بہار سرکاری کیمرہ لگا ہے پلیس والا مجھ سے گیتا ہے اس میں ریکارڈنگ نہیں ہوتی سرکاری کیمرے میں اب اس کے آگے کانی پلیس والے کی ہے میں تو اس کو یہاں تک کی ریکارڈنگ دیکھتا ہوں گاڑی گئی کہاں پر کچھ پہ پسے گاڑی گھوئی نہیں ہے گھوم کے اس سائیڈ گئی ہے اس سائیڈ اور بھی کیمرے ہیں اب میں جس کے بھی گھر میں جا کے کہتا ہوں بھائے اپنے کیمرے کی مجھے ترہی ویڈیو دکھا دو کچھ پہ پہسے ویڈیو نہیں دکھا گا جب تک پلیس والے نہیں جائے گا کترین کیمرے کیمرے کے مجھے مرے بھائی دو لاغ چوبیس ادا کتنا ڈر ہے بھائی چوری بہت ہوگئے ہیں اور بھی بھائی یہاں بھائی آپ کو کربانے کے لیے یہ تو میں آج ہی نہیں آئے ہوں قربانے کے لیے دوسرا بھائی تو مجھے ان سے بھی یہ ہے کہ چوری ہو سکتے ہیں تو میں ان کو گھر میں اپر بھائی سر آپ کا نام ہو مرے نام محمد ساکر ساکر جی سوری ہوئی بکر ہوگی جب ہوئی اور کیا کچھ پتہ لائے چوری ہماری کل صبح ہوئی ہے چار بھائی چوری ہوئی ہے صبح پہلے تو ایک گھنٹے پہلے ایک کاری درست آتی ہے گلی سنگری ہونے کی وجہ سے درست نہیں گوز پاتی ہے پھر وہ پیچھے آنے کی کوشش کرتی ہے تو درستے گلی سنگری تو نہیں آ پائی ایک گھنٹے کے بعد ان لوگوں نے اپنے گاڑی پشتے اس سے پہ گھنٹے کے بعد پیدا لاکھیں یہاں سے تالہ توڑ کے دو تالے لگے ہمارے دو تالے توڑ کے چھے بکریں یہاں سے لے کے چاہ چکے ہیں تو نقصان کتنے کا ہوا تقریب ان کے سوہ دو ڈھائی لاکھ رو گا نقصان بکرائی نزدیک ہے ایسے میں کیا کربانی کے لئے دوبارہ بکریں لکھائیں بلکل کربانی کے لئے دوبارہ لانے پڑیں گا اور تین بکریں ہم لے کر رہا چکے ہیں ابھی اور لائیں گے در کا تو محول یہ ہے اب ان بکروں کے لئے ہم یہ سوچ رہا ہے کہ ہم رات میں انہوں بکروں کو کہاں باندھے ہیں یا تو ایک آدمین کے پاس چھوڑنا پڑے گا یا پھر اوپر رکھنا پڑے گا کیونکہ پولیس پرشاہ سے ان کے پر ہمیں کوئی اوشواس نہیں ہے کیونکہ یہ تو پھر ہی بکر ہیں یا موٹر بائیک یہ چھوڑی موٹی چھوڑی تو روز بروز ہوتی رہتی ہیں بکریں چھوڑی ہو رہی ہے میں یہاں پر ایک گھور پریاس میں لگا ہوا ہوں جو کافی سالوں سے یہاں گلی نمبر نو کی جنتہ جھوڑ رہی ہے چوری کو لے کے یہ بڑھتی چوریاں جو ہو رہی ہیں میں چاہتا ہوں کہ ہمارے گلی نمبر نو کے باہر پستے والے روز پر میں پورا پریاس کر رہا ہوں ایک پولیس بوتھ لکڑی کا بنانے کے لیے اور یہاں بھانہ وزیر آباد کے پولیس کو گفٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہاں پر بڑھتی چوریاں نہ ہو پائیں اور یہاں پولیس آفیسر بیٹھے ہوں پیٹرولنگ کرتے ہیں لیکن آواز آتی ہے لیکن کم آتی ہے لوگوں کو زیادہ گلیوں میں جائے نہیں پاتے ہیں یہاں پر بکرے چھے چوری ہوئے ہیں اور ان کے گھر کے بچے جتنے بھی ہیں سب اتنے پریشان ہو چکے ہیں بکرے جانے کے بعد بچے گھر کے رو رہے ہیں اور یہ بتائیے بکرائی قریباً قریباً پاس ساتھ دن دے گئے آنے میں اور پورا ایک گھر جو ہے ماتم میں پسر گیا چھے بکرے جانے کے بعد پہلے بھی کبھی ہوئے تھے ان گلی کے اندر سے کئی لوگوں گے تو وہ زیادہ میں کتنا ڈر لگنے لگا ہے بکروں کو لے کر بکروں کو لے کر کے بھی ڈر لگنے لگا ہے گھروں میں چوریاں بھی بہت ہو رہی ہیں اور کارے یہاں پر چوری ہو جاتے ہیں اس لئے اب پولیچوں کی یہاں پر بنانے کا پستے والی روڈ پر انمول کے اوپر میں پریاز کر رہا ہوں ایک پولیس بودھ بنانے کا وزیر آباد تھانا پولیس کی ٹیم اب اس معاملے کھول لے کر آروپیوں کی تلاش میں جھوٹی ہے ڈلی سے دہشت کے لیے پردی پجنگی رپورٹ